محبوبِ یزدہ محبوبِ یزدہ محبوبِ یزدہ محبوبِ یزدہ السلام علیکم میرے سبسکرائبئر میرے یوٹیب فرینڈز کیسے ہاں سادہ خوشہ اور سلامت رہیں ویلکم بیک توم میرے چینل کوکنگ اور فیشنگ ورد آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب سےہایے تو پھلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دنہیں دنہیں آپ نے پھرچھا ہمانے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک کریں رمضان سپیشل میں آج ہم بنا رہے ہیں چٹ پٹی چاٹ چٹ پٹی چاٹ بنانے کے لئے چٹ پٹی چاٹ بنانے کے لئے ہمیں جو انیڈیڈین چاہیے ہوں گے وہ آپ نوٹ کر لیجے اس میں ہمیں چنے جو ہیں وہ ون کپ لیے ہیں وائلڈ علو جو ہیں وہ ون کپ لیے ہیں وائلڈ مطر جو ہیں ہاف کپ ہیں وائلڈ چنے کی دار جو ہے وہ وہ فور ٹیبل سپون ہے ایک اڈر کھیرہ باری کٹا ہوا ہے پیاز بڑے سائز کی باری کٹی ہوئی ہے ٹوماٹر کٹے ہوئے ہیں دو اڈر ہری مرچیں تین اڈر باری کٹی ہوئی ہرا دھنیا ہاف کپ ہے نمک ون ٹی سپون اس میں جائے گا سرکھ مرچ لال پورڈر وہ ون ٹی سپون جائے گا چاٹ مسالہ اس میں استعمال ہوگا اور اس میں ون کپ اس میں دہی استعمال ہوگا اور ہاف کپ مہنین دکونی جو ہیں ایملی کا پلک جو ہے وہ ہاف کپ ہے اور اس میں کچپ استعمال ہوگی اور اس میں براؤن شوگر استعمال ہوگی براؤن شوگر کی جگہ آپ شہد جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو رسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم یہ ایسے ایک دیش لے لیتے ہیں تو اس میں یہ مرے بوائلتی وے چھنے ڈال دیں گے یہ کیبیج ہے اس کو میں نے پانی جو ہے بوائل ہو رہا تھا تو اس میں صرف دو منٹ کے لیے میں نے بوائل کر کے تو میں نے ایک سری سے نکال لیا تھا یہ اس میں جائے گی یہ بوائلڈ علو ہیں ان کو اسے چھکورٹ ہوا ہے اس طرح آپ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بوائل کر کے پہلے سے ہی رکھ لیں تو یہ رمضان مبارک میں آپ کو بینانی جو ہے بڑی سان ہو جائے تو اس میں بوائل کے وئے یہ مٹر جائیں گے اور یہ میں نے کچھ مکرونی ہے اور یہ میں نے کچھ مکرونی ہے شل سید کی ہیں تو یہ اس کو یہ آف کپ اس میں ڈالنے لگی اور یہ کدر کھیرا ہے باری کٹا ہوا دے جائے گا اس میں یہ سبز دھنیا باری کٹا ہوا یہ چاٹ جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ بوائل کر کے رکھیں تو پھر بار بار آپ کو بوائل کرنی نہیں پڑیں گے تو یہ چنوں کی دال جو ہے اس میں جائے گی اور یہ ٹماٹر آپ نے دیکھے یہ دو پیس کر کے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے اس کے اندر سے میں نے یہ ٹماٹر کے اندر سے یہ بیج نکال دی ہیں تو اس طرح یہ جو ٹماٹر ہیں وہ ہم نے اس میں باری کٹ لی ہیں یہ باری کٹے ہوئے ٹماٹر جائیں گے اور یہ سبز مرچے ہیں یہ تھوڑی سی رکھے ہیں تھوڑی اوپر ڈالنے کے لئے یہ سبز دھنیا بھی میں نے تھوڑا اوپر ڈالنے کے لئے رکھا ہے اور یہ پیاز ہیں ہماری یہ لچھدار پیاز کٹی ہوئی یہ دیکھیں یہ جائے گی اس میں یہ لیمون کا رس ہے چار ٹبل سپون یہ اس میں میں ڈالنے لگی ہوں اور یہ تھوڑا سا اس میں ہاف ٹی سپون اس میں یہ چڑھ مسال ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون یہ سرخ لال میچ پاڑر تو یہ اس پہ ڈال دیتے ہیں اب ان کو ہم نے یہ یہ براؤن شگر ہے تو یہ اس کی جگہ آپ شہد جو ہے وہ بھی اس میں ڈال سپتے ہیں تو اب انہیں مکس کر لیتے ہیں اوپر ہم نے یہ یوں کر کے جب آپ اس کو سرخ کریں اس کے اوپر اوپر ایسے یہ یوگر ڈال دیں اور اب اس میں یہ دیکھیں تھوڑی سی جو میں نے پیاز تھوڑی بچائی تھی تو یہ ایسے اس کے اوپر تھوڑی سی ایسے پیاز ڈال دیں اور یہ ایملی پلپ ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیا تھا تو یہ اوپر سے ایسے یہ ڈال دیں کہ اوپر تھوڑی کچپ وہ ڈال دیتے ہیں اور اب ہم نے اس کے اوپر یہ تھوڑی سی جو میچے سبز میں نے بچائی تھی وہ ڈال دیں یہ تھوڑا سا ہرا در میں ڈال دیتی ہیں اور اس کے بعد اب یہ جو چاٹ مسالا ہے ہمارا تھوڑا سا یہ اس کے اوپر ہم نے ایسے تھوڑا سپریڈ کر دیں اور اب یہ سپرنکل ہے میرے پاس یہ اوپشنل ہے آپ نے ڈال دیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے ذرا ہماری یہ جو چاٹ ہے یہ بڑی کلور فول سی لگے گی ہماری یہ بوائل سبزوں کی جو چاٹ ہے جادی ہو چکی ہے تو اسے تھوڑا سا کھا کے ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسے بنی ہیں یہ بڑی کلور فول سی اور بنانی بہت ہیزی ہے ایک ہی بار چیزیں بوائل کر لیجے تو آپ کو بنانا دیا ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا ہمم بہت ہی مزدار ورزہ کے دس بنیا اسے آپ رمضان مبالک میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ تھی میری آج کی رسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بے کوئی بھی نہیں بولنا میری جو نیوی ورزہ ہیں پلیز وہ بھی میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور اچھی ویڈیو میں تل دائم ٹھیک ہے بائی بائی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی